اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپڈیٹس ہیں اس پی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک تو جناب پی ٹی آئی کا جو آگے کا لاحی عمل ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے بڑی انٹرسٹنگ سیٹویشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مختلف امیدوار ہیں انہوں نے کیسے مختلف پارٹیز کے ساتھ پرانک کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں کیا پی ٹی آئی کو واپس ملیں گی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو نوٹفیکشن موطل ہو رہے ہیں اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کیا واقعی بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی سیٹیں واپس مل سکتی ہیں اس کے کتنے چانسز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی کی کچھ مزید رانمہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور ان کو زمانتیں بھی مل رہی ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے منیف فاروق صاحب نے آج خود سختہ ترجمان جو ہیں ان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی میں بات ضرور کرنا چاہوں گی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے ابھی بھی سب معاملات اچھے نہیں ہیں اور سٹل ان کے اوپر کروس ہے اور بڑا جناب غم و غصہ ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ کیا منیف فاروق صاحب کنوے کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی کچھ ہے جیس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جیسے تھوڑی پولٹیکل ڈیویلپنٹس کے اوپر بات ہو جائے ایک اہم فیصلہ جو پاکستان تریقہ انصاف کی طرف سے اب سامنے آ چکا ہے جس میں مجلس سے وحدت المسلمین اور اس کے ساتھ سنی اتحاد کاؤنسل اور پھر جی یو آئی اف شیرانی گروپ جو ہے جی یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اتحاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بڑی انٹریسٹنگ سینیریو اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی نہیں اس سے نہیں اس سے نہیں اس سے نہیں تو انہوں نے سب سے ہی کر لیا ہے اب اس میں جو ایک بڑا پوزیٹیف ایمپیکٹ ہے وہ یہ کہ جب یہ پریس کانفرنس بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سنی اتحاد کاؤنسل کے حامد رضا صاحب ہوں دوسری طرف عبادت المسلمین کے راجہ ناصر عباس صاحب ہوں تو بڑا آپ کو دیکھنے میں یہ ویجیلز بڑے اچھے لگتے ہیں اور اس سے آپ کو ایک یونٹی کا تاثر ملتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے یعنی فرقوں کے درمیان آپس میں جو خلیج ہے اس کو ختم کر سکتی ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سنی جو علماء اکرام ہیں یا جو دیوبندی علماء اکرام ہیں یا جو اہل تشی علماء اکرام ہیں ان سب کو اگر آپ ایک پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دیکھنا بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے درمیان کی جو خلیج ہے اور جو بین الاقوامی بلکہ آپ بین المسالک آپ کہلیں ہم آنگی ہے اس میں کتنا یہ ایک دیکھنے میں ویجویل کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اس لحاظ سے تو بڑا ظاہر ہے ایک اچھی پوزیٹیو چیز تھی لیکن یہ آگے کتنی دیر کنٹینیو کرتی ہے یہ ایک اہم سوال ہوگا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر کوئی لیبل نہ لگ جائے جیسے صرف اگر وعدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا جاتا تو ہو سکتا تھا یعنی ساتاثر کریئٹ ہوتا کہ جی شاید جو پی ٹی آئی ہے وہ شیعہ جو مسلک ہے اس کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے یا اگر صرف سنی کی طرف جاتا تو پھر اس طرح کہا ہوتا ہے کہ جی یہ سنی مسلک کے طرف ان کا زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے تو اس سے دونوں سے کرنے سے انہوں نے اس میں ایک تاثر جو ہے وہ نفی کی اس کی کہ کسی ایک طرف رجحان ضروری نہیں ہے کہ آپ صوبائیت پر بات کریں لسانیت پر بات کریں فرقواریت پر بات کریں بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک نظریہ اس وقت اگر یہ ہے کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے حقیقی آزادی ہونی چاہیے اور ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے کرپشن کے خلاف ہونا چاہیے تو ان جو بیسک ایجنڈاز ہیں ملک کو آگے لے جانے کے ان کے اوپر آپ کی ایک رائے ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ ایک یونٹی فیکٹر بن گئی پی ٹی آئی اس سلسٹے میں لیکن یہ کتنا آن گوئنگ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کر کیا پی ٹی آئی بلکل اپنی اصل شناخت کھو دے گی یا پھر اس کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آگے مینٹین بھی رکھ سکے گی اور سب اسی طرح سے اس کے پلاتفارم پر رہیں گے لیکن یہ کچھ بھی پریڈکٹ کرنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا یہ کیا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں حاصل کی جا سکے اور اب پارٹیز جو تھی باقی جو موجود ہیں پارلیمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے ظاہر ہے وہ تو ساری تقریبا پی ٹی آئی کے مخالف گروپ ہیں تو ان کے پاس جو آپشنز تھے ان میں انہوں نے جو بھی ان کو لگا کہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کیا اتحاد اب سوال یہ کہ کیا انہیں یہ مخصوص نشستیں ملیں گے بظاہر تو بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اب ان کو مخصوص نشستیں مل جانی چاہیے آئینی اور قانون مہرین کبھی یہ خیال ہے کہ اب انہیں مخصوص نشستیں مل جانی چاہیے لیکن جو کچھ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کام بیٹی آئی کے لیے اتنا آسانی سے تو نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی رکھ رہا تو ڈالا جاتا ہے تو اس پیٹرن کی وجہ سے بھی یہ خدشہ ہے کہ اس میں بھی رکاوٹ مزید ڈلے گی اور کچھ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد عراقین کسی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو مخصوص نشستیں ملیاں یا نہیں تو یعنی یہ ایک ایسا کوئی پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں ہے تو یہ دیکھنا ہوگا یہ پہلی دفعہ ہے اس طرح کی ایک ایک سیچویشن ہوتی ہے تو کیا یہ آئین اس کے اوپر بڑا کلیر ہے یا پھر اس کے اوپر آپ کو دالتوں میں جانا پڑے گا ویسے تو پیشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے لیکن وہ اس وقت کی بات ہی جب وہ پی ٹی آئی کے طور پر ہی اس میں کلیم کر رہے تھے مخصوص نشستیں اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسری جماعت میں شامل اگر ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا یہ تھوڑا سا سینیریو بدل گیا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شاور آئی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی کنفیوزن آ جاتی ہے اس وجہ سے کیونکہ پہلے کی پیٹیشن اور سیچویشن میں تھی اور اب دوسری سیچویشن ہے جو مختلف حلقے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی فیصل وابڈا صاحب بھی بڑی پیشن گوئییاں کرتے ہیں آج کل تو انہوں نے بھی یہی پیشن گوئی کی کہ انہیں مقصوص نشستیں نہیں ملے گی اور بہت سارے اور اپنے لوگوں کا بھی پیچھ آئے کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں رکھنا ڈالا جائے گا اور انہیں اتنی آسانی سے مقصوص نشستوں کا کوٹا نہیں ملے گا تو اب مجھے بظاہر اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہی جائے گا اور عدالت ہی اس کو تیہ کرے گی ایک جو اس میں قباحت ہے وہ یہ ڈسکس کی جاری ہے کہ عام طور پر مقصوص نشستیں جو آلیڈی کلیم کی جاتی ہیں مختلف جماعتوں کی طرف سے انہیں کو لوٹ کی جاتی ہیں مثال کے طور پر پی ایم ایلین نے الیکشن سے پہلے ہی اپنی مقصوص نشستوں کی ایک ترجیحی فیرس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی تھی اور اسی طرح پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں بھی کروا دیتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کوئی لسٹ جو ہے وہ جماعت نہیں کرائی تھی کیونکہ وہ ایسے جماعت جب حصہ ہی نہیں لے پا رہے تھے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا تو اب وہ چونکہ مجرس وعدت المسلمین ہو یا سنی اتحاد کاؤنسل ہو یا جس جس سے بھی ان کا جیسے جیسے جہاں پہ سوبے میں مرکز میں الگ الگ بھی اتحاد ہوتا ہے تو اس صورت میں اسی کے پلیٹ فارم سے انہیں اب مقصوص نشستوں کے حصول کے لیے فیرس دینی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں جی اس سلسلے میں یہ قباحت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا پھر ایک مینڈیٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر اس کا سپیرٹ دیکھی جائے تو وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک جماعت ہیں اور آپ کو اس کے اوپر ایک مقصوص نشستیں ملتی ہیں تاکہ خواتین اور اقلیتیں جو ہیں وہ اپنا ایک ریپریزنٹیشن دے سکیں قومی اس انگیو میں تو اب بظاہر یہ ایک کنفیوزد قسم کا معاملہ بنا دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگرین اس میں تھانکس کرنا نہ بھولے چیف جسٹس اوف پاکستان قاضی فائزی صاحب کو جنہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے کریئٹ کرنے کی بنیاد رکھ دی اپنے ایک فیصلے سے بیرل اب یہ معاملہ پھر سے عدالت میں ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک چیز ہو گئی اب آجاتے ہیں اس بات کے اوپر جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اہم فیصلے آئے ہیں انہوں نے تین اسلامباد کی نشستیں تھی انہیں فورٹی سکس، فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے علی بخاری صاحب، شعب شاہین صاحب اور پھر آمیر مغل صاحب یہ کامیابی حاصل کر چکے تھے فارم فورٹی فائف کے مطابق لیکن یہاں پر فارم فورٹی سیون جو جاری کیے گئے وہ پی ایم ایل این کے اور ایک جو امیدوار آزاد تھے بعد میں وہ بھی پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے تو ان تینوں کے جو نوٹیفیکشن تھے جاری کر دیئے گئے کامیابی کے اب ظاہر ہے انہوں نے چیلنج کیے ہوئے تھے اسلامباد ہائی کوٹ نے سلسلے میں کل ایک ایمپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے اور یہ جو پی ایم ایل این کے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکشن تھے انہیں موطل کر دیا گیا اچھا اس پر بعض لوگ بہت زیادہ اوور تھوڑا ہیپی ہو رہے ہیں کہ جی یہ پی ایل این کو واپس مل گئی ہیں ابھی واپس نہیں ملی ہیں یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ایم ایل این سے واپس لی گئی ہیں اور ابھی یہ اب درمیان میں ایک سسپینڈ کر رہا ہے اس کا جو سٹیٹس ہے نشستوں کا اور یہ اب آگے فیصلہ بھی مزید ہونا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پی ایل این کو مل جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پی ایل این کو مل جائیں فارم 45 کے اکورڈنگ تو پی ایل این کو ہی ملنی چاہیے اور یہ کیس اسلام آباد کی نشستوں کا اس لیے بھی سٹرانگ ہے کافی کیونکہ جو اس کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو خود بھی پی ٹی آئی سے ہار چکے ہیں وہ بھی اس میں ایز ای پٹیشنر شامل ہوئے میں ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا جیسچر تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ نشستیں شاید پی ٹی آئی کو واپس مل جائیں گی کیونکہ کیس کافی سٹرانگ ہے ان کا اور لیڈ بھی بہت زیادہ تھی پی ای ملN کا نوٹیفیکشن ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ جو پی ای ملن کی نشستیں ستیں ان کی تعداد مزید فی الحال کم ہو گئی ہے اور جب تک حتمی فیصلہ نہیں آئے گا ظاہر ہے وہ نشستیں ان کے پاس نہیں کاؤنٹ ہوں گی یہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں جیسے اگر اب اس وقت پی ای ملن کی 75 ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 72 ہو چکی ہیں اور یہ 72 ہی رہیں گی جب تک کہ ان نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس لحاظ سے یہ ایک ایمپورٹنٹ معاملہ ضرور ہے ایک نشست اور پی ٹی آئی کو مل گئی ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے وہ جی ٹانک سے ہے اور ٹانک میں یہ ری الیکشن ہوا تھا اور یہاں پر ری پولنگ کے بعد جو صورتحال ہے اس میں ایک دفعہ پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار جو داور کنڈی صاحب ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پر مولانا فضل ایمان کے جو بیٹے ہیں اصد محمود صاحب ان کو شکست ہوئی ہے بہت بڑی لیڈ نہیں تھی مارجن بڑا کلوز تھا کلوز کمپیٹیشن تھا یہ لیکن بہرحال یہ بھی پی ٹی آئی کے نام ہی رہی ہے نشست تو اس طرح پاکستان طریقہ انصاف کی ایک اور جو نشست ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ بھی اس میں ملا ہے ریلیف اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا مزدار معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ بہت سارے امیدوار یہ کلیم کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدوار کہ جناب ہمیں نوٹفیکیشن نہیں دیا جا رہا کامیابی کا اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یا تو پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں آئی پی پی میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ کو جو ہے نوٹفیکیشن دے دیا جائے گا تو بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ میں نے تین چار لوگ دیکھے جو آئی پی پی میں شامل ہوئے خانوال سے بھی تھے ایک پی پی کے بھی کینڈیڈیٹ تھے بھٹا صاحب وہ بھی شامل ہوئے عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ ان کی تصویر بھی آئی کہ انہیں جناب وہ مفلر جو تھا تحریکہ استحقام پاکستان پارٹی کا وہ پینا دیا گیا ہے اور خبر بھی آگئی میڈیا پر اور انہوں نے لانتان بھی وصول کر لی جو حلقے کے لوگوں سے کہ جناب یہ لوٹا ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا یہ سب ہو گیا اور اس کے بعد جناب بڑا انٹرسٹنگ لی انہوں نے کیا کیا کہ جب باری آئی اس سٹیج پر کہ سنی اتحاد کاؤنسل ہیں اب بقاعدہ آپ نے ایفی ڈیویٹ جمع کرانا ہے کیونکہ دیکھئے کانونی طور پر تو آپ کسی پارٹی میں اسی وقت شامل ہوتے ہیں جب آپ وہ پورا اپنا ایک ایفی ڈیویٹ اس میں جمع کرا دیتے ہیں تو خالی مفلر ڈالنے سے تو یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ پارٹی میں شامل ہو گئے اب انہوں نے کیا یہ کہ نوٹیفیکیشن لینے کے لیے بزائے جا کے ان سے اچھا اچھا سب دکھا دیا اور نوٹیفیکیشن کامیابی کا لے لیا لیکن جب اصل میں کانونی کاروائی کی بات آئی تو انہوں نے پھر وہاں پر وہی کام کیا جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا یعنی وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ہی تھے اور انہوں نے صرف پرینک کرتے ہوئے عبدالعالیم خان صاحب کے ساتھ اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ جی نوٹیفیکیشن بھی مل جائے اور جو دباؤ ہے اس سے بھی جان چھوٹے انہوں نے جناب وہ ایک تصویر ضرور کھچھ والی لیکن بعد میں جب معاملات سیدھے ہو گئے اور جب باری آئی کہ جی افیڈیوٹ جمع کرانا ہے تو وہ جا کے انہوں نے اب جمع کرا دیا ہے پی ٹی آئی کے باقی امید باروں کی طرح سننے اتحاد کاؤنسل میں ہے فیلال میرا خیال ہے باون کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے جمع کرائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی باقیوں کے نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوئے جیسے ہی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے یہ لوگ بھی اسی طرح سے افیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کرا دیں گے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسی طرح سے ایک اور اینے کے امیدوار ہیں ان کی طرف سے بھی یہی معاملہ کیا گیا ہے قریشی صاحب مجھے نام exactly بھول گیا ہے قریشی صاحب ہے جی کوئی اور انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جی وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور بعد میں جب افیڈیوٹ کی باری آئی تو انہوں نے جبا کرا دیا ہے تو یہ کچھ پرینک بھی ہوئے تو اس طرح کچھ گئی ہوئی نشستیں مزید جو ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کی طرف آئی ہیں اور یہ ایک ظاہر ہے پی ٹی آئی کیلئے خوش آئید ہے آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جتنا شور مچایا جا رہا تھا کہ کوئی ملے گا ہی نہیں ازاد ارہکین اور یہ وہ سب بھی در ادھر ہو جائیں گے تو کیا ہوا ہے کیا ہے واقعی آپ کو لگا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ در ادھر میں نہیں ہوئے تو یہ ایک آپ کو انڈکیشن وہی جو بات آپ اگر میرے بہت پہلے جو میں الیکشن سے پہلے ویلوگ کر رہی تھی تو میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر یہ بڑی تعداد میں جیت کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ادھر ادھر نہیں جائیں گے اور اگر گئے بھی تو بہت کم پانچ ساتھ لوگ آپ کو ادھر ادھر نظر آئیں گے باقی یہ لوگ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی آن ریکارڈ ہے تو یہ اگزیکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ایک بڑے نمبر میں یہ لوگ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو جو باقی تاثر بنا رہے تھے لوگ بیٹھ کے فیصل وابڈا ٹائپ اور اور بہت سارے لوگ جو تجزیہ کار بھی انام نے ہاتھ وہ بھی آ کے یہ بڑے تاثر بنا رہے تھے کہ یہ تو رکیں گے ہی نہیں یہ سب ادھر ادھر ہو جائیں گے لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ رکیں ہیں بہت کم پی پی کے کچھ زیادہ گئے ہیں لیکن ادروائز جو زیادہ تر ایمین ایز ہیں وہ ساتھ ہی رہے ہیں اور بڑے کم ہیں جو ادھر ادھر گئے ہیں میرے خیال ہے وسیم قادر کے علاوہ یا ایک آدھ شاید کوئی اور ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں گیا تو یہ بیسیکلی ایک تو جو عوام نے ایک منڈیٹ دیا ہے اس کی رسپیکٹ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوٹوں کا حال کیا ہے عوام نے اس سے بھی ان پولیٹیشنز کو پتہ چل گئے کہ اگر ہم عوام کی مرضی کے خلاف یہ حرکت کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہی ہماری آخری حرکت ہوگی دوبارہ ہم پولیٹیکلی اس طرح کی کوئی حرکت کر نہیں پائیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دوبارہ کوئی حلقے میں آپ کو گھسنے ہی نہیں دے گا تو یہ جو لوٹوں کے ساتھ کیا ہے عوام نے یہ بڑا زبردست کام کیا جس کے بعد اب کوئی بھی لوٹا بننے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر آپ دوبارہ سیاست نہ کریں ایک دفعہ لوٹا تو آپ ہو جائیں گے لیکن پھر سیاست نہیں کریں گے پاکستان میں تو یہ والی اب صورتحال جو ہے وہ بڑی کلیر ہو چکی ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے کے پی سے شاید ہی کوئی ایک آدھا میرا خیال ہے بندہ ادھر ادھر ہوئے ادھر سے پنجاب کے جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں ضرور میرا خیال ہے ساتھ اٹھ لوگ ہیں جو ادھر ادھر ہوئے ہیں ادھر وائز قومی اسمبلی میں وہ بھی ایک دو ہی ہیں تو اس طریقے کی یعنی ہے زیادہ کوئی بڑی تعداد میں آسانی ہوگا کہ پورے کا پورے گروپ شامل ہو گیا ایسا ہو گیا تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے پہلے تو اور آپ لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے بلکل اعتماد رکھیں کہ یہ لوگ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا کام کریں ووٹ ڈالیں اس کے بعد بعد کی بات میں دیکھی جائے گی تو یہ وہی والی اب صورتحال ہے اب جی منیف فاروق صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے ایک تو یہ میں خود ساختہ جو فوج کے ترجمان ہیں ان سے بڑی تانگ ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں ادارے کے امیج کو یہ بڑا غلط کرتے ہیں یعنی اپنے طور پر جو بھی اپنا دکھانے کے لیے ہم بڑے قریب ہمارے پاس پتہ نہیں جو بھی وجوہات ہیں اس کے پیچھے لیکن جو یہ آگے ٹیرر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ نے فلم کا ڈائلوگ سنو گبر آ جائے گا گبر آ جائے گا گبر نے کچھ کہنا ہو یا نہ کہنا ہو انہوں نے بلا وجہ اس کا ایک غلط اور نیگٹیو امیج بنانا ہوتا ہے اب مثال کی طور پر موصول فرما رہے ہیں کہ جی جو وہ تو یعنی ادارے کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مینڈڈ مینڈڈڈ کیا ہوتا ہے جی اگر سب کہیں گے جی ہیروائن کا نشہ کرنا ہے بچے سارے گھر کے کہیں گے تو کیا باپ انہیں کرنے دے گا تو یہ سب کیا ہوتا ہے اور یہ جی اس طرح نہیں ہوگا اور یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے اور ان کی تو ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے اور نو مائی میں بھی ان کو بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کا دوبارہ سے وہ تاثر بنانے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے منیف فاروق صاحب تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ خود اس سلسلے میں ان لوگوں کو خاموش کروانا چاہیے اداروں کو جو کہ ان کا بلا وجہ نیگیٹیف ایمیج بناتے ہیں دیکھیں منیف فاروق کی بات جو بھی کوئی سن رہا ہوگا کوئی کہے گا کہ یار یہ منیف فاروق کیا بات کر رہا ہے بھئی ظاہر ہے اس کے دل میں فوراں یہ خیال آئے گا کہ بھئی ہمارے منڈٹ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے کوئی ہمارے منڈٹ کی بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عقل نہیں ہیں ہم پچیس کروڑ جاہل ہیں اور یہ و یہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ ٹھیک ہے تو پہلے ذہن میں اس بات پہ اس کو گصہ نہ شروع ہو جائے گا اشتیار نہ شروع ہو جائے گا منیف فاروق کی بات سنگیے کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں بھئی ظاہر ہے ایک منڈٹ ہے عوام کی ایک چوئیس ہے اب دیکھیں اگر یہ تاثر آئے کہ جی بلکل عوام کی چوئیس ہے سب آئین اور قانون کے مطابق اس کا اترام کرتے ہیں تو ایک پوزیٹیو میں جاتا ہے اب اگر یہ منیف فاروق ٹائپ لوگ اگر آکے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ بڑا تمہارا منڈٹ اور کوئی چکر رہی ہے اور یہ وہ تو پھر آپ کے ذہن میں بلا وجہہ اشتیار لانا شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا بات کر دیں ہماری تحین کر دی شعور کی اور یہ وہ پھر دوسری بات یہ کہ جو ہے کوئی ہم ایسے بڑا تو نہیں کرنے دیتا پھر اس پہ لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ بھائی آئین کہتا ہے کہ جو آپ کا یعنی اقتدار ہے اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے تو یہ آپ کیا بات کریں کس نے آپ کو یہ حق دے دیا کہ آپ اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی کیا بہتر ہے ملکلی کیا نہیں ہے یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہیں طور پر جو ورڈک دیتے ہیں جس کے لیے تو وہ ان کا حق ہے تو اب اس باتیں بھی یعنی یہ بھی ایک عجیب ہوگری مونی فاروق صاحب بات فرما رہے ہیں تو مجھے بظاہر لگتا یہ کہ یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتا ہے جو بلا وجہ ڈرہا رہے ہوتے ہیں آنکے یہ زیادہ شاید پرابلم کریئیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر اس کی آپ ریالیٹی میں دیکھیں صورتحال تو ہم تو الٹا دیکھ رہے ہیں کے پی میں حکومت بن رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں سے زمانتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی نو مائی نو مائی کی یہ بات کر رہے ہیں مونی فاروق صاحب بھئی نو مائی کا جو ایک نامزد ہے بندہ وہ تو وزیراعلا بننے جا رہا ہے کپی کا جو وزیراعظم آپ کا امیدوار ہے پی ٹائی کا کینڈیڈیٹ وہ آپ کا نو مائی کے مقدمات میں مطلوب ہے تو آپ یہ آ کے ٹیرر پھیلائی جا رہے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق کام ہے وہ ہونا چاہیے اس کو کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن سوال یہ ہے جو آپ اس طرح آ کے بناتے ہیں کہ جی پتہ نہیں انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا تو بھائی عوام کا ایک ورڈیکٹ ہے اور عوام اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو میرا خیال ہے سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے منڈیٹ کا اور آئین اور قانون سے معورہ ہو کر تو ظاہر ہے کسی نے کسی کو کچھ نہیں کرنا نا عدالتیں کتروی ہونا جو بھی کچھ ہونا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ تو زمانتیں دے رہی ہیں یا وہ عدالتیں جو ہیں وہ تو ریلیف ان کو دیتی بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے سیدھی سی بات ہے جو عوام ہے اسی کا جو فیصلہ ہے اس کو سب کو قبول کرنا چاہیے اور جو آئین ہے آپ کا وہ بھی یہی کہتا ہے اور جو آپ کا قانون ہے اس کا بھی یہی تقاضی ہے کہ جو کسی کے اوپر اگر کوئی سے نے گوشہ پسندی واقعتاً کی ہے تو وہ قانون اور آئین اس کو دیکھے گا لیکن ہمارے ہاں یہ جو عجیب و غریب ایک شروع ہے نا سلسلہ عجیب و غریب آکے یہ اشتیال پھلانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے میرا خیال ہے یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے یہ ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا آکے اور اداروں کی رسپیکٹ کو بھی یہ لوگ دعو پر لگا دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے تو میرا خیال ہے کہ یہ خودساختہ جو ترجمان ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کیا ملک اور قوم کی مفاد میں تو ذرا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ عوام کو آپ بلا وجہ اشتیال نہ دلائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاغ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ